ہلو اسلام علیکم میں ہوں سوحیل خان آج ایک نیو بلوگ کے ساتھ اور آج کا بلوگ ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ان ایسنس کے آج ہم آئے ہیں لہور اورنٹرین پر اور اور آج جو ہے اس کا فرس جنرل پبلک کے لیے تو آج کے بلوگ میں ہم آپ کو اورنٹرین کے بارے میں انفرمیشن کے ساتھ ساتھ بتائیں گے اس منصوبے کے بارے میں کہ منصوبہ مزشتہ جو گورنمنٹی پی ایم ایلین کی جس کی چیف مینسٹر انجاب کے تھے شہباز شریف ان کے دور میں شروع ہوا اور اس منصوبے کو لے کے کافی مسئلے مسائل رہے کافی کرٹیسیزم بھی ہوئی اور اس میں سے کچھ چیزیں جو چیل جی وہ یہ تھی کہ جو اس منصوبے کا جو سٹرکچر تھا اس کے بارے میں کافی کرٹیسیزم ہوئی تھی کہ اس سے جو جب ترین کوئی دے گی تو تاریخی امارات کیونکہ وہ کافی پرانی ہوتی ہیں تو اس کی سٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس کے علاوہ اس کی کوسٹ کو لے کے بھی کافی زیادہ بحیث جاری رہی ابھی جو تازہ سٹیسٹکس آئے ہیں اس کے مطابق جو اس کا ایک سائیڈ کا فیئر ہے پہلے سٹیشن سے لاس فیئر تک وہ مند ہے ٹو سیونٹی فور روپیز تو جب یہ گورنمنٹس کا قرائے صرف چالیس روپے مقرب کی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر انہیں تقریباً دو سو چونتیس روپے تک سبسیڈی دینے پڑے گی تو اس وجہ سے اس پر بھی کافی کریٹیسزم ہوئی اور لیکن پل آخر یہ منصوبہ شروع ہو گیا تو چلے ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں ٹرین پہ اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی پر بیٹھنے کے لیے کیا پروسس ہے کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں تو چلے ہی جیتے ہیں اپنے سفر کا آج کرتے ہیں اچھا جی ہم یہ انٹری پوائنٹ پہ ہیں انٹری کے دو آپشنز ہیں اسکیلیٹر یا سٹیئرز کے ذریعے ہم جا سکتے ہیں تو ہم نے اسکیلیٹرز کے ذریعے بھی جا رہے ہیں اچھا جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم رو میں کڑے ہیں اور کیونکہ جو الیکٹرانک سسٹم ہے وہ بھی تک ایکٹیو نہیں ہوا تو ہم ایر ٹکٹنگ فلا نہیں یوز کر سکتے اور ابھی ہم اس لائن میں لگ کر اس کی ٹکٹ خریدیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو نیکسٹ دکھاتے ہیں کیا پروسس ہے یہ ایر ٹکٹنگ سسٹم میں آپ سب سے پہلے یہاں سے اپشن سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کس ٹیشن سے کس ٹیشن تک جانا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس میں سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ ٹھوکر نیاز بیگ کہاں پہ آ رہے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ یہ ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے ٹھوکر نیاز بیگ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں سے ٹوکر کا انتخاب کریں گے کہ کتنے ٹوکر ہم نے لینا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے ایک ٹوکر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں سے اس میں کیش انٹر کریں گے نوٹ تھوڑا سا برانہ ہے یہ لے لے ٹھیک ہے نوٹ انٹر کیا تھا یہ یہاں پہ اس کا چینج آ گیا یہ ٹوکر ہوں یہ چینج آ گیا اور یہ ہمارا آ گیا ٹوکر ٹھیک ہے اچھے یہ ہمارا ٹوکن ہے جس کی بیس پہ ہماری انٹری ہوگی تو یہ انٹری پوائنٹ ہے یہ یہاں پہ اس کو سکین کریں گے اور یہ یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اسکلیٹر اوپر جانے کے لیے دو اپشنز ہیں ایک آپ سیویئر سے بھی جا سکتے ہیں یہ آپ اسکلیٹر کے لیے بھی جا سکتے ہیں جس کے ذریعے بھی ہم جا رہے ہیں یہاں پہ یہ انفرمیشن سسٹم ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ٹرین کے بارے میں لکھا ہوا ہے لاسٹ ٹرین یہاں سے کب گزری ہے انارکلی ٹیشن کے لیے ایک منٹ پہلے ٹرین گئی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے کہ فرس ٹرین صبح ساڑھے ساتھ بجائے گی اور آخری ٹرین رات کے ساڑھے آٹھ بجائے تو یہ اس کا ٹائمنگ ہے باقی اس کے علاوہ ٹرین میں آپ نے کیسے بیٹھنا ہے ٹکٹ کیسے خریدنی ہے اس کی انفرمیشن آپ اپنی سکرین کی رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو لائنز ہیں یہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے بنائے گئی نابینہ افراد جو ہوتے ہیں ان کے لیے بنائے گئی ہیں تاکہ وہ آڈینٹیفائی کر سکیں کہ وہ ٹرین کی جو لائن ہے اسے کتنے ڈسٹنس پر کھڑے ہیں اچھا اس میں ٹرین کرنے کے لیے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڈس اویلیبل ہے آپ یہاں بھی اس طرح سیڈس پر بیٹھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہوکے یہاں بھی سپورٹ لگی ہو اس کو پکڑ کے آپ کھڑے ہوکے بھی جا سکتے ہیں اچھا یہ اس میں آپ سٹیشنز کے نمبر دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹیشنز کے نام بغیر آ رہے ہیں اس میں ابھی فیلال جو لکشوی جو ہے وہ آنے والا سٹیشن ہے جو ہائلائٹ جو بلنگ کر رہا ہے تو یہاں سے آپ آئی ڈیا لگا سکتے ہیں اور یہ آگے والے سٹیشنز ہیں اور یہ وہ سٹیشنز ہیں جن سے ٹرین گزر چکی ہے یہاں سے آپ آئی ڈیا کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر نئے آئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ فیلال آپ کہاں ہیں اور آپ نے کس سٹیشن تک جانا ہے تو یہ سسٹم جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ ابھی کہاں ہیں اور آپ کا سٹیشن کس وقت آئے گا تو اگزٹ اور انٹرنس کا ایک ہی رستہ ہے تو ابھی تو رش نہیں ہے تو اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں لیکن جب رش ہوگا تو پھر پھر سے مسئلے ہوں گی لیکن سکتے ہیں اگزٹ کے لیے بھی سیم سسٹم ہے یہ آپ کے پاس ٹوکن ہے یہ آپ اس کے اندر انٹر کریں گے تو اس سے یہ آپ کی دروازے کھل جائیں گے اور اب یہ یہاں سے اگزٹ ہو سکیں موسیقی